جی ابھی ہم جبل رومہ پہاڑی کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد عمرت عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے چچا آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جہاں پر مدفن ہے اور ستر صحابہ جو شہید ہوئے تھے اس جگہ کے آپ کو زیارت پر واقع ہوں انشاء اللہ تعالیٰ اللہ پاک ہم سب دو یہاں نہ نصیب کریں پاسلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں سہارا نہیں خود یونی یہ ماشاء اللہ جی ادھر پانی بانٹ رہے ہیں لیٹا ادھر دینا خیر جنن ماما کا دور پانی بانٹ رہے ہیں سبھی کی خوشی جوتی ہے کہ کسی نہ کسی تیرا کس واقع دیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رسول اللہ علیہ وسلم کیا حبیب اللہ ابھی جو آپ زیارت کر رہے ہیں یہ سیدنا امیر حمزہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان کی غربت کی ہے اور ماشاء اللہ سے یوٹیوب پہ ہزاروں ویڈیو پڑی ہیں جس میں اس زیارت کے بارے میں اس مدان کے بارے میں بتایا گیا ہے ابھی جو آپ زیارت کر رہے ہیں یہ آپ کی غربت کی ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو بھی یہاں برامہ نصیم فرمائے اور اسی جگہ پہ اسی میدان کے اندر ستر صحابہ جو شہید ہوئے تھے جو امہ پہاڑی کے اوپر تیر انداز تھے جن کو نبی قبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کسی بھی ضرورت نیچے نہیں آنا چاہیں گا آٹ جائیں گے جنگ جیتے ہیں تو بہت سارے صحابہ نیچے آگے تھے تو پھر حملہ کرنے والا میں آپ پر حملہ کر دیا تھا اور بہت سارے صحابہ شہید ہوئے تھے تقریباً ستر صحابہ شہید ہوئے تھے ان کی بھی ضرورت اسی جگہ پہ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں رومہ بھائی بھی دکھاتا ہوں چلیں آگے بھٹیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سرکل سا جو بنا ہوا ہے اس کو اس کے اندر ستر صحابہ جو ہے آپ کی جس میں افتس ہیں آپ مدفن ہیں یہ جو جگہ بھی آپ کو میں نے دھائی ہے یہاں پر ستر صحابہ مدفن ہیں جو جنگ کے دوران شہید ہوئے تھے ان کو ایک ساتھ یہاں پر مدفن کیا گیا تھا آپ بھی سلام پیش کریں میں بھی سلام پیش کرتا ہوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاپ ہماری یہاں پر حال لکھ بھول کرو السلام علیکہ سیدی سیدیہ حبیب اللہ یا اللہ پاپ ہم سب کی یہاں پر حاضری اپنی مارکہ میں قبول کرو اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کے ساتھ کے ہم سب گناہ گاروں کے حاضری قبول کرو اور آپ کے ساتھ کے ہم سب کو یہاں پر بار بار بعد اب حاضری نصیف کرو یہ جو سامنے پہاڑی کی آپ زیارت کر رہے ہیں اس کو جبل اب روما پہاڑی کہتے ہیں جبل روما بھی کہتے ہیں یہ وہ پہاڑی ہے جہاں پر تیر انداز جو تھے وہ مطلب جنگ کے دوران وہ یہاں پر اپنے موچوں میں دشمن کے مقابلے کے لئے تھے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا تھا کہ کسی بھی صورت میں نیچے نہیں آنا جائے انہیں ہار جائیں یا جنگ جیتے ہیں لیکن اس میں سے بہت سارے صحابہ نیچے آگے تھے تو اس کی وجہ سے جب وہ دشمن نے حملہ کیا تھے ان کی شہادت ہوگی تو یہ وہ پہاڑی ہے اس کے زیارت کر لیں بہت سارے لوگ اوپر چڑھے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ پہاڑی کے اوپر ہیں ایسے بہت سارے علماء کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر نہیں چڑھنا چاہیے کیونکہ ہمارے قدم اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس سے زمین پر چڑھے تھے میں صاحب آگا کوئی نہیں یہاں پر رہا تھا تو شہید ہوئے تھے یہ اپنے اپنے بات ہے اپنے اپنے ذہن کی بات ہے جس کو جیسے شہید سمجھ جیسے آپ سے عمل کرتا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو یہاں کی حاضرین سے فرمائے جانا ہے ہم سب کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے دھونڈتے لوگیں دھکے جائیں گے جیسے ہی سبز گمبد نظر آئے گا بندگی کا کرینہ بدل جائے گا سر جکانے کی فرصت ملے گی کی سے خود ہی پلکوں سے سجدے تپکے